بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامن پڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ سب کون ہیں کہاں سے ہیں اور یہ کیا پوچھ رہے ہیں یہ ہے السلام علیکم ناکٹر صاحب ملیکم سلام علیکم بلکہ ٹھیک ہوں اللہ آپ کو پوچھ رکے میں مقصود احمد بات کر رہا ہوں مردان سے آپ سے یہ ٹپس پوچھنا تھا کہ جب وہ بکری کی ڈلیوری ہو جائے تو اس کے بعد کیا دینا چاہیے اور کن کن چیزوں کی اختیار کی اس کو ضرورت ہوتی ہے بکری جون ہی ڈلیوری ہو اس کے فوراں بعد اس کو ایک پلیسینٹا ریموور کہتے ہیں وہ جیر کے پھینکوانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چٹانک علسی لے لیں اور ایک چٹانک ہالو اور ایک آدھا پاؤ ایک لے لیں گھڑ اس کا کڑا بنا کے کعبہ بنا کے کڑا بنائیں وہ اس کو دے دیں نیم گرم تاکہ یہ جیر سے ہی پھینک دے اس کے بعد ہم پانچ دن کے لیے آپ نے اس کو کچھ چیزیں ہیں وہ میں بتاتا ہوں اس میں آپ ایک دفعہ بنا لیں اور اس کے پانچ حصے کر لیں روزانہ ایک حصہ دے دینا کرنا ہے سو گرام لے لیں سفید زیرہ سو گرام لے لیں علسی اور سو گرام لے لیں ہالو اور دو سو پچاس گرام لے لیں گلاب کے پھول کی پتیاں اور پچاس گرام لے لیں میٹھا سوڈا ان سارے کو ایک یک جان کر لیں اور اس کے پانچ حصے برابر کر لیں روزانہ ایک حصہ دے دیں یہ خوشک کھاتی ہے تو خوشک کھلا دیں اگر آپ کو خوشک کھلانے میں پرابلم ہے تو ان کا کڑا بنا کے بھی آپ ایک ایک حصے کا الگ سے پانی سے وہ بھی دے سکتے ہیں اور ایک مہینہ تک آپ نے ویسے ان کو خوشک کھل وغیرہ دینی ہے جو چیزیں وہ آپ نے بگوہ کے نہیں دینی ہے ایک تقریباً ایک کیس دن یا پورا مہینہ ہی اور اس کے علاوہ جو میں نے ونڈے بنا کر دیئے ہیں فارمولے وہ اس میں سے دیکھ لیں بچہ جنم دینے سے پہلے اور بچہ جنم دینے کے بعد راشن یا ونڈا وہ تیار کریں اور وہ اس کو کوئی بھلے چار سو سے لے کے پانچ سو گرام تک روزہ نہ دیں ٹھیک ہے دعاؤں میں یاد رکھیں اور پورے مردان کو سلام اور دعا کوا دعا بکو فی ماللہ دعا بکو فی ماللہ